لیجنڈ ادکا رجنی کانت کی صاحبزادی اور فلم ساس اشویریا رجنی کانت نے اپنی جنائے والے گھر سے زیورات کی چوری کی پولیس شکایت درش کروا دی ہے بھارتی میڈیا ریپورٹ کے مطابق پولیس شکایت میں اشویریا رجنی کانت نے کہا کہ ان کی لاکھوں روپے مالیت کی جلری گھر میں موجود لوکر سے چوری کر لی گئی ہے اشویریا رجنی کانت جو سات سال بعد فلم سازی کی طرف لوٹی ہیں اور آج کل اپنے فلم لال سلام کی شوٹنگ میں مصروف ہیں انہوں نے گھر سے زیورات کی چوری کا الزام اپنے دو گھر علم لازمین اور ڈرائیور پر لگایا ہے ریپورٹ میں خاتون فلم ساز نے بتایا کہ ان کے گھر سے سونے اور ہیڑے کے زیورات چوری ہوئے ہیں جن کی مالیت تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے ہیں اشویریا رجنی کانت نے پولیس ریپورٹ میں بتایا کہ انہوں نے زیورات آخری بار اپنی بہن سندریہ کی شادی میں دوہزار انیس میں پہنے تھے اس کے بعد وہ لوکر میں موجود تھے جس کے بارے میں گھر کے عملے کی کچھ افراد کو علم تھا پولیس نے تاظرات ہند کی دفاع 381 کے تحت مختمہ درش کر کے تفتیش شروع کر دی ہے بھارتی میڈیا ریپورٹ کے مطابق گزشتہ تین سال کے دوران لوکر ایک بار ان کے سب کا شوہر دھنش کے اپارٹمنٹ گیا وہاں سے اسی برس واپس آیا پھر گزشتہ برس رجنی کانت کی رہائشگاہ پر منتخل ہوا لیکن اس کی چابیاں اشویریا رجنی کانت کی گھر پر ہی رہے موسیقی